سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرنسی نوٹوں کی نئی سیریز کے ڈیزائن کے لیے آرٹ مقابلے کے اختتام پر نتائج کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ نئے کرنسی نوٹوں کی تصاویر بھی سامنے آگئیں مقابلے کے نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی مقابلہ جیتنے والے مقامی آرٹسٹس کے نام اور ان کے تخلیق کردہ نوٹوں کے ڈیزائنز شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں شارٹ لسٹ ہونے والے خوش نصیبوں میں نو افراد شامل ہیں ڈس روپے مالیت کے بینک نوٹ کے ڈیزائن کا پہلا انام ڈاکٹر شریع عابدی کو دیا گیا جبکہ مرزا سفیان نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے بیس روپے کے نوٹ کے لیے حارون خان پچاس روپے کے لیے سید فواد حسین ایک سو روپے اور پانچ ہزار روپے کے نوٹوں کے لیے میمونہ افضل کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے جنہوں نے دونوں کٹیگریز میں پہلا انام حاصل کیا ہے پانچ سو روپے مالیت کے نوٹ میں پہلا انام حادیہ حسن اور دوسرا انام اینی زہرہ کو دیا گیا ایک ہزار روپے کے نوٹ میں پہلا انام نورین اسلم نے حاصل کیا اور پانچ ہزار ہزار مالیت کے نوٹ کے لیے دوسری پوزیشن پر کریم محمد رہے سٹیٹ بینک اف پاکستان کے مطابق شارٹ لسٹ کیے گئے ڈیزائنز کی نویت محض علامتی ہے اور ان ڈیزائنز کو بین الاقوامی ڈیزائنرز کو بھیجوائے جا رہا ہے جو سٹیٹ بینک کے لیے نئے کرنسی نوٹوں کو تخلیق کریں گے پاکستان کے مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی ڈیزائنر اگرچہ مذکورہ ڈیزائنز سے رہنمائی لیں گے کاہم وہ حتمی ڈیزائن بنانے کے لیے خود اپنی محارت اور تخل کو استعمال کرنے میں ازاد ہوں گے اس حوالے سے سٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر سلیم اللوہ کا کہنا تھا کہ کل ساتھ ڈی نومینیشن ہے اس حساب سے اکیس انعامات ہیں پہلا انعام ڈس لاکھ روپے ہے دوسرا انعام پانچ لاکھ اور تیسرا انعام تین لاکھ روپے ہے مک بھر میں سترہ ہزار برانچز ہیں عوام اپنے نوٹ بہ آسانی تبدیل کرا سکیں گے